آہ ٹوئنٹی سیکنڈ جینوری کو بھارت میں جو ہے وہ رام مندل کی اناؤگریشن ہے تو اس پر یقیناً پاکستانی میڈیا میں تو بڑی ہائی ویلہ مچے گی کیونکہ اسٹاملشمنٹ کی طرف سے کہا جائے گا شور کرنے کو کیا کہیں گے آپ ان دونوں نیوز کو آہ ویل آرزو بہت بہت شکریہ میں بڑی ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ دو ہزار اٹھارہ میں جنرل کمر جعبید باجوا جنرل فیض حمید اور عمران خان مل کر جو کچھ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کر رہے تھے آج دو ہزار تئیس میں میاں محمد نواز شریف جنرل آسم منید اور جنرل ندیم انجم مل کر وہی عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کمینگی کا اور جس خباست کا مظاہرہ عمران خان نے کیا تھا جنرل باجوا اور جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کر میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میاں محمد نواز شریف ایک بزادار اور ایک روایتی سیاستدان ہوتے ہوئے اس کمینگی اور اس خباست کا مظاہرہ نہیں کریں گے جو کہ وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں جنرل آسم منید اور جنرل ندیم انجم کے ساتھ مل کر جس طرح سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمن ہے بیریسٹر گوہر ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے یہ بات بالکل درست ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جاتی اگر پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں دیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی ماضی کی غلطیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے اور پاکستان کے اندر ایک کانسٹنٹ سٹیٹ آف انڈریسٹ کانسٹنٹ سٹیٹ آف سیول ڈسو بیڈینس جو ہے وہ رہے گی اور پاکستان کے اندر جو علی حکومت آئے گی وہ ایک نمائندہ حکومت نہیں ہوگی اور ارزو جہاں تک رام مندر کی اناؤگریشن کا معاملہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کو بہت اچھا لگتا ہے کہ اگر وہ پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی مسجد کا جب افتتا ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر مسارت کے شادیانے بجاتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رام مندر کے ساتھ جو اسوسییٹڈ کانٹروورسی ہے اس کو لے کر اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بالکل ٹھیک کہا تھا کہ وہ بقاعدہ سے اپنے جو پیڈ صحافی ہیں جو اپنے پیڈ آنگلز ہیں ان کو تہوکہ دیتی ہے کہ چلو بھئی شروع ہو جاؤ تو جو کہ ایک بہت افسوسناک بات ہے میں ارزو ابھی میں نے ایک دن پہلے اپنے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ فرض کریں آپ امیجن کریں آپ سب لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں کہ پاکستان کے لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں پاکستان کے لوگ معاشی طور پر خوشحال ہوتے ہیں پاکستان کی اپنے ہمسائیوں سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں پاکستان کی اپنے ہمسائیوں سے ٹریڈ ریلیشنز اسٹیبلش ہوتے ہیں تو کیا پاکستان آرمی جو ہے اس کا موجودہ سٹیچر برقرار رہے گا اس کا موجودہ سٹیچر برقرار نہیں رہے گا آگے آپ خود ہی سمجھ جائیے کہ جب تک آپ اس مانسٹر کو کٹ ٹو سائز نہیں کریں گے پاکستان آگے نہیں جا سکتا ارزو جنرل فیض حمید کی اگر ہم بات کریں حدالتوں نے بلایا اور ٹی ایل پی کے حوالے سے آپ کے مسکرار بہت کچھ کہہ رہی ہے آپ کا فریم فریز ہوا ہے مجھے لگتا ہے جی اویس آپ کا فریم فریز ہوا ہے جی ارزو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے جو کمیشن منایا ہوا ہے جنہوں نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لکٹنٹ جنرل فیض حمید کو طلب کیا جو کہ بقاعدہ کابل میں جا کر پشاور میں ساری جو پشاوری چائے کا کہوہ پکڑ کر وہ کہہ رہے تھے تو فیض حمید نے جس رہونت کے ساتھ جس تقبر کے ساتھ اس کمیشن کے سامنے پیش ہونے سے انکار کیا اور اس کے بعد پیش ہونے کے اوپر آماد کی ظاہر کی یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جس کو آپ ٹچ بھی نہیں کر سکتے جس کو آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں لکٹنٹ جنرل اسد درانی صاحب انہوں نے رو چیف کے ساتھ مل کر ایک کتاب لکھی تھی اس کے اوپر ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی نے بڑے غم و غصے کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا جی ہم اسد درانی صاحب کو ارسٹ کر رہے ہیں اس کے بعد کے خلاف کاروائی کا آغاز کریں گے کیا ہوا کیا ہوا کچھ آپ کو نظر آیا اسد درانی صاحب کی کوئی ایک یوکیوبر پر پڑا کوئی فرق نہیں پڑا آج سے کچھ ماہ پہرے آسم منیر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم بلوجستان بارڈر کے اوپر سمگلنگ کے اوپر قابو پائیں گے سرکاری افسران کو سزا دیں گے کہاں گئی وہ سزا کہاں گئی وہ سمگلنگ کے اوپر قابو تو بیسیکلی ہاتھی کے دانت آنے کے اور ہیں دکھانے کے اور ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو افسران ہیں انہیں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا بلکل ایسا ہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں کچھ تو چینج ہوا ہے کیونکہ اب ایک عام پبلک بھی جو ہے وہ بھی سمجھ رہی ہے پاکستان میں گڑھ بڑھ کون کر رہا ہے اور کیسے ہو رہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہم پبلک کچھ کر نہیں سکتی مگر الیکشن کے بعد کوئی امید ہے کوئی کچھ فرق پڑے گا یا بس جیسے چل رہا ہے ویسی چلتا رہے گا آپ ایک بات غور کریں کہ اس وقت پاکستان کے اندر بہت سارے جو یوٹیوبرز ہیں جو کہ صبح اٹھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں نے آنکھیں کھولنی ہیں اب میں برش کرنے لگا ہوں اب میں نے نیلے رنگ کا تولیا پکڑ لیا ہے اب میں پیلے رنگ کے سامن سے نہانے لگا ہوں یہ دیکھیں میں نے شیو کر لی ہے یہ دیکھیں میں نے چائے کی پتی ڈال لی ہے اس طرح کے جو نون پولٹیکل یوٹیوب کانٹنٹ پاکستان میں جو مشہور ہونا ہے نا آرزو اس کے پیچھے ایک بہت خوفناک امپلیکیشن ہے آرزو کیونکہ پاکستان کے لوگ پاکستان کی پولٹک سے مایوس ہو چکے ہیں پاکستان کی لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے کوئی ریسپیریٹری پور چاہیے جس کے تھوہ وہ سانس لے سکیں جس کے تھوہ وہ اپنے آپ کو احساس دلا سکیں کہ وہ ایک نارمل انسان ہے تو اس نون پولٹیکل یوٹیوب کانٹنٹ کی جو مقبولیت ہے وہ اس بات کا اپنے اندر ایک اشارہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے پولٹیشن سے پاکستان کے پولٹیکل نظام سے جس کو جی ایچ کیوں نے حیک کر رکھا ہے کوئی بھی طبقہ نہیں ہے مگر پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اب یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ٹرمز بہتر ہوں بار بار کا آ جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس لیے لائے گیا ہے تاکہ وہ جب نئی گورنمنٹ بنے دونوں کنٹریز میں تو وہ باتچیت کریں ٹریڈ اوپن کریں بھارت کو ہم کیا دے سکتے ہیں اگر ہم ٹریڈ اوپن کر لیں بھارت کو ہم بہت کچھ دے سکتے ہیں بھارت کو ہم اپنے جہادی دے سکتے ہیں آج آپ کا فریم بہت فریز ہو رہا ہے امریکہ ہمیں بہت سردی ہے مجھے لگتا ہے ہاں کہ ہم بھارت کو بہت کچھ دے سکتے ہیں ہم بھارت کو وہ جہادی تنظیمیں جو ہیں وہ دے سکتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھارت کے اندر دہشت گردی کرواتی ہے ہم بھارت کو حافظ سعید صاحب دے سکتے ہیں مانگا ہے انہوں نے مسود اثر دے سکتے ہیں اور ہم بھارت کو وہ اپنی شرمندگی اور ندامت دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے بھارت کے اندر جو انڈرسٹ پھیلایا ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ماضی کا ایک کالا اور سیاہ باب ہے لیکن ایسا کبھی ہونے والا نہیں ہے آرزو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے کبھی بھی بھارت کے ساتھ نارمل تعلقات جو ہے وہ نہیں ہونے دے گی کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو منجن بکھتا ہے جو چورن بکھتا ہے وہ بھارت دشمنی کے اوپر انٹی انڈیا سٹانس کے اوپر بکھتا ہے جس کے وجہ سے بہت سارے ہمارے بھارتی دوستی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی دوستی جو ہے وہ نہیں چاہیے مگر ہمارے جو کاکڑ صاحب ہیں اچھ کل کے ٹیکر پرائے منسٹر کاکڑ صاحب ان سے بلوچستان کے بارے میں اگر بات کرو تو وہ کہتے ہیں سیونٹی ون نہیں ہے کاکڑ صاحب جو ہیں کہہ کہتے ہیں مجھے ان کے اوپر بہت ترس آتا ہے اور کاکڑ صاحب جو ہیں وہ اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے جھوٹے پالش کر رہے ہیں کہ جو رہی صحیح وزارت عظمہ کے عہدے کی عزت ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے اس وقت پہ فاقیدار الحکومت اسلام آباد میں جو بلوچ کیمپ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر یہ لگتا ہے کہ یہ نائنٹین سیونٹی ون نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے جس طرح سے انہوں نے ڈھاکا کو پاکستان سے الگ کیا آپ امیجن کریں کہ جس جن فورسز نے پاکستان کے چپے چپے پاکستان کے انچ انچ کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا تھا آج وہ بنگلہ دیش ہائی کمیشن کے باہر پہرا لے رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سنگین گڑھ بڑھ موجود ہے انوارالحق کاکٹ صاحب کے کہے کہ کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو پالیسی میکنگ ہو رہی ہے اس میں کاکٹر صاحب کی جو حیثیت ہے وہ ایک چپڑاسی کے برابر بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر جتنی بھی پالیسی میکنگ ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری اس وقت جنرل آسیم منیف چیف جسٹس قاضی فائز عیسا اور ڈی جی آئی ایس آئی لیپٹینٹ جنرل ندیم انجم صاحب مل کر کر رہے ہیں اور جن لوگوں کو قاضی فائز عیسا صاحب سے بہت امید تھی کہ وہ آ کر کوئی چمتکار کر دیں گے تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اس وقت انصاف کا بلابکاری کر رہے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ بلوچستان کے لوگ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں اور ان کو ترہ ترہ سے چیک کیا جا رہا ہے کہ کوئی بم لے کے تو نہیں آگے میں نے سنا کہ ان کے کھانے کے جو سمانے اس میں ان کے لہاف اور بلانکٹس میں چیک کیا جا رہا ہے کہ کوئی ہتھیار تو نہیں ہے طرح طرح سے ان کو ایک طرح سے ان کی انسلٹ کی جا رہی ہے کیا آپ کو لگ رہے کہ آپ پوری دوسری کسی اور کنٹری میں بھی چاہے وہ لندن اور امریکہ ہو گیا وہاں بھی اس قسم کے پروٹیس شروع ہونے والے بلوچستان کی طرف سے ویل آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس تک جو بلوچ ڈسینٹ ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے سوچزلینڈ ہو گیا فرانس ہو گیا امریکہ ہو گیا آسٹریلیا ہو گیا یہاں پر جو بلوچ سپریٹس ہیں وہ تو ایک آزاد بلوچستان چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بلوچوں کو اتنا تنگ کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے بلوچوں کے حقوق کی اتنی خلاف برزی کی ہے کہ آج وہ آپ سے علیہدہ ہونا چاہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب دسمبر دو ہزار چودہ میں ای پی ایس پشاور کا اٹیک ہوا تھا تو اس کے بعد انہوں نے ایک نیشنل ایکشن پلان کی منظوری دی تھی جس میں اس بات کا بھی اس عزم کا بھی اعادہ کیا گیا تھا کہ ہم بلوچستان کو اس کے مکمل حقوق دیں گے آرزو آج دس سال گزر گئے ہیں بلوچستان کو اس کے مکمل حقوق تو کیا جو پہلے حقوق تھے وہ بھی نہیں حاصل اور آرزو آپ ایک ایکسپیرمنٹ کیجئے گا آپ کے جو ویورز ہیں سننے والے وہ ایک ایکسپیرمنٹ کریں گا کہ کیجئے گا کہ آج آپ کے پاس تاریخ ہو رہی ہے پانچ جینوری دو ہزار چوبیس آپ آج سے ٹھیک دس سال پہلے پانچ جینوری دو ہزار چودہ کی کسی بھی نیوز چینل کی ہیڈ ڈائنز یوٹیوب کے اوپر پلے کیجئے گا اور دیکھئے گا کہ پاکستان جو ہے اس کے حالات میں چندہ تکلی نہیں ہوئی اور آپ کو لگے گا کہ یہ دس سال پرانی نہیں دس دن پرانی ہیڈ ڈائنز ہے بلکل ایسا یہ لیکن آخر پاکستان کا بنے گا کیا نیا سال شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی خبر ہم نے نہیں سنی جس کو ہم پوزیٹیو گنا سکیں یا کہہ سکیں یہاں ایکانومی میں کچھ بہتری آئی ہے یا کسی اور سسٹم میں کوئی بہتری آئی ہے کوئی پڑوسیوں کے ساتھ کوئی حالات بہتر ہوئے ابھی تک وہی جل رہا ہے کس سے پیسہ مانگنا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے کہ ورلڈ بینک کے پاس جانا ہے ایسے کب تک یہ کنٹری چل پائے گی ابھی چل ابھی بھی نہیں رہی مجھے وہ غالب کا شیر اکثر یاد آتا ہے کہ کرس کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری بھی پاکہ مستی ایک دن تو بقاعدہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے اپنی عیاشیوں کے اوپر اس نے اپنی حرامزدگیوں کے اوپر رتی برابر بھی کنٹرول نہیں کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے ساہی وال کے اندر جس طرح سے ان معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا تھا ان کے والدین کو قتل کیا گیا تھا جنوری دو ہزار انیس میں تو اس وقت جو سی ٹی ڈی کے چیئرمنٹ رائے تاہر صاحب ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور بعد میں انہیں آئی جی بلوچستان بنایا گیا بعد میں انہیں ڈی جی آئی ایف ایف آئی اے بنایا گیا تو اس ملک میں جہاں پر نظام انصاف اور نظام عدل اتنی حد تک کامپرومائز ہو چکے ہوں تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں کہ وہ ملک جو ہے آگے بڑھنے کے اس وقت استطاعت رکھتا ہے پاکستان کے اندر سے اگر کوئی بھی اچھی خبر آتی ہے تو وہ انڈیویجول سطح سے آتی ہے وہ ایک فرد کی ذاتی سطح سے آتی ہے مجھے کل ہی ایک دوست بتا رہے تھے کہ اس وقت پاکستان کا جو پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس چھاسٹھ لاکھ پینڈنگ پاسپورٹ کی اپلیکیشن ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی جو اوورویلمنگ میجورٹی ہے وہ اس وقت پاکستان چھوڑنا چاہتی ہے اور جو لوگ پاکستان سے نہیں جا رہے ہیں وہ بھی اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں تو جس ملک سے نکلنے کے لیے لوگ اتنے بے چین ہو تو اس ملک کا جو فیوچر ہے اس کا آپ اندازہ خود ہی کر سکتی ہیں مگر پچیس کروڑ لوگ یا چھبیس کروڑ لوگ کہیں جان ہی سکتے ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب لکھ کوئی چلے جائے پاکستان میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کو کام آتا ہو یا جو ٹیلنٹڈ ہوں یا آپ بھی جانتے ہیں لیکن ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا تو اب بھی یہ کیا یہی ہوگا کہ جو فارشی ہوں گے پرچی والے ہوں گے چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میڈیا میں ہو یا سرکار میں ہو اسی وہی رہیں گے اور جن کو کام آتا ہے نہیں آگے آنے دیا جائے گا ورنہ ہمارے آپ کو یاد ہے ایک اکانومسٹ بھی ایک رکھے تھے عمران خان نے جو احمدیہ تھے اور اسی بیس پہ نکال بھی دیا دو دن گیا کبھی کبھی تو آپ اتنے معصومیت سے سوال کرتی ہیں تو میں کہتا تھا یم یم تو آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سفارشی کلچر ہے وہ پوری طرح سے پریولنٹ ہے اور خاص طور پر پاکستان کی جو سرکاری ادارے ہیں وہاں پر سفارش کے ساتھ آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں پاکستان کے سرکاری اداروں میں آپ کرپشن سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں اور ملک ریاض صاحب ایسے ہی نہیں فخر سے کہتے کہ میں جب چاہوں تو فائلوں کو پہیے لگا سکتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سفارشی کلچر ہے پاکستان کے اندر جو کرپشن کا کلچر ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کے سیاستدانوں نے بڑی محنت سے پروان چڑھایا ہے اور یہ وہ وہی نظام ہے جس کی تھرو وہ لوگوں کو ایکسپلوائٹ کرتے ہیں ان کا استحصال کرتے ہیں اور وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ آرزو کازمی یا عویس اقبال کے آواز اٹھانے سے وہ اس کلچر کے اوپر نظریں ثانی کر لیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ لاہور میں یا اسلامباد میں کسی بھی ٹرافیک سیگنل کو اگر آپ ٹرافیک سارجنٹ کو آپ نے رشوت دینی ہو کسی بھی معاملے پر تو وہ ٹرافیک سارجنٹ اتنے ایماندار ہیں کہ وہ رشوت خود نہیں پکڑتے کہ اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں وہ جو سامنے بیکری ہے وہ جا کے اس کے کیشر کو پکڑا دو کہ ارشب بھائی نے بھیجا ہے وہ جو سامنے موچی بیٹھا ہے جا کے اس کو پکڑا جاؤ کہ جمیل بھائی نے بھیجا ہے تو وہ اس طرح سے پیسے پکڑتے ہیں تو پاکستان میں جب کرپشن کے اس طرح سے انجینیس میتھڈز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں تو پاکستان کی لوگوں کے لیے پاکستان کے مستقبل سے مطمئن ہونا تو دور کی بات وہ پاکستان کے اچھے مستقبل کی امید بھی جب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ایسا possible نہیں ہے اور مجھے یہ سب کچھ کہتے ہوئے بہت دکھ ہوتا ہے عرضو کیونکہ ہر دفعہ آپ جو ایک سوال کرتی ہیں کہ آپ کی سوال کے اندر ایک امید ہوتی ہے اور ہر دفعہ میں آپ کی اس امید کا گلہ گھونٹا ہوں اور بقاعدہ میں ایک بڑا کنوتیت کا مارا ہوا شخص لگتا ہوں لیکن میں کیا کروں کہ میں سفید کو سفید ہی کہوں گا اور میں کالے کو کالا ہی کہوں گا کیونکہ آپ کو اور مجھے وہاں سے لفافے تھوڑی آتے ہیں عرضو بالکل صحیح آپ بات کریں لیکن بارہ لاسٹ میں میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی نواز شریف صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جی میں بھارت سے بات کرنی ہے میں افغانستان کے ساتھ ٹرم سٹیک کرنے لوگوں کا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کی کیا یہ پوزیشن ہے کیا حیثیت ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے اس کے اپنے ملٹری عزائم تو سیکنٹری چیز ہیں پاکستان ملٹری کے اپنے جو بزنس وینچرز ہیں پاکستان ملٹری ایک بہت بڑی بزنس آرگنائزیشن ہے تو یہ پاکستان ملٹری کے اگر بزنس وینچرز کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ آپ نے بھارت سے ریلیشنز کو تھوڑا سا نارملائیز کرنا ہے ساتھ ساتھ آپ نے مسئلہ کشمیر کا چورن بھی بیچنا ہے آپ نے ہندو دشمنی کا چورن بھی بیچنا ہے تو انہوں نے نواز شریف صاحب سے یہ بیان دلوایا ہوگا کیونکہ نواز شریف صاحب جس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز کر کے آ رہے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ایک انچ بھی نہیں ہل سکیں گے اور نہ ان کو ہلنے دیا جائے گا کیونکہ میاں نواز شریف کو اپنے ماضی کے تجربات سے بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ وہ سوتے تو پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے لیکن ان کی جب آنکھ کھلتی تھی تو وہ سکت اٹک جیل میں ہوتے تھے ارزو اگر آپ ایک انڈین ہوتے ٹھیک ہے تو اگر آپ سے کوئی پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کیا جواب ہوتا آپ کا وہی جو مودی جی جواب دیتے ہیں کہ بات کرنے کو تو ہم تیار ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ بات کس نے کرنی ہے پرائم منسٹر سے کرنی ہے آرمی چیف سے کرنی ہے ڈی جی آئی ایس آئی سے کرنی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جب تک اسلام آباد اور راولپنڈی کی پولیسیاں ایک نہیں ہوں گی پاکستان کا جو ڈسین میکنگ کیپٹل ہے راولپنڈی سے اسلام آباد شفٹ نہیں ہوگا جب تک پاکستان کی پارلیمنٹ سپریم نہیں ہوگی تب تک پاکستان اور انڈیا کے کسی بھی ڈائیلوگ کا کوئی بھی مصبت متیجہ آرزو کاسمی نہیں نکلے گا مگر یہ تو ٹیررزم کے اوپر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں انڈیا سے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹیررزم روکیں تو پھر ہوگا ٹیررزم روکنا کوئی برات و رات تو نہیں ہو پائے گا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ لوگ کس مو سے کہتے ہیں کہ ٹیررزم روکیں یہ لوگ جس طرح سے انہوں نے لاہور کے جوہر ٹاؤن میں حافظ سعید صاحب کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے جس طرح سے یہ مولانا مسعود عزر کو نہیں انڈیا کہتا ہے نا کہ ٹیررزم روکیں میں بہت کر رہا ہوں کہ وہ کس مو سے پاکستان کی حکومت جو کہتی ہے کہ ہم ٹیررزم روکنے کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں جب وہ خود ٹیررزم کو نہ صرف پناہ دیتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں بلکہ ان کی انسٹیٹیوشنل میمری کے اندر ان ٹیررزم کی باقاعدہ طور پر عزت ہے مجھے باقاعدہ طور پر ایسے لوگ لاہور میں ملے تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا جو خون ہے وہ حافظ سعید کے پسینے سے زیادہ اہم نہیں ہے اور ابھی تک ایسے لوگ موجود ہیں اور جو اس قسم کے خیالات رکھتے ہیں یا پروز پور روڈ لاہور پر ایک پینٹ کی دکان کے تاجر ہیں جن سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی تو وہ باقاعدہ ان ٹیررس ارگنائزیشن کو نہ صرف چندہ دیا کرتے تھے بلکہ یہ دعا کیا کرتے تھے یہ امید کیا کرتے تھے کہ جلد دیلی کے لال قلعے کے اوپر پاکستان کا سب سے لالی پرچم لہرائے گا اور پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر قبضہ کر کے فلسطینیوں کو بھی ان کا ایک الگ بطن جو ہے وہ دلوائے گا تو اس طرح سے باقاعدہ نسیم حجازی کے نوولوں کے اندر زندہ رہنے والی جو مخلوق ہے وہ اب بھی پائی جاتی ہے جو کہ گراؤنڈ ریالٹی سے اتنی دور ہے حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ لوگ جس غزوہ ہند کی تیاری کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے غزوہ ہند میں ویکٹوریس بھی قرار دے رکھا ہے تو اسی غزوہ ہند میں جو آپ کے بقول آپ کے شکست پانے والے انڈیا ہے وہ اس وقت سعودی عرب کے ساتھ ٹریڈ ریلیشنز کو آگے لے کے جا رہا ہے اور سعودی عرب کے جو ہائیسٹ سیویلین ایوارڈز ہیں وہ مودی جی کو گرانٹ کیے جا رہے ہیں اس سے آپ دیکھ لیں کہ عربوں کو اکل آ گئی ہے لیکن ان پاکستانیوں کو اکل نہیں آئی مگر لگتا یہی ہے کہ جس قسم کی باتیں آپ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ کر رہے ہیں آفیس سائید کو لے کر اور غزوہ ہند کو لے کے تو پاکستان میں اس وقت زیادہ سے زیادہ منٹل ہسپٹلز جو ہیں وہ بنا لینے چاہیے اور ان سب کو اس کے اندر صحیح بات ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے اور اس میں بھی ان کو بجلی کے جھٹکے ہو جانے شوکس دیتے ہیں وہ دینے چاہیے تاکہ ان کا دماغ کئی ٹکانے پر آ جائے نہیں نہیں مجھے 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 یہ لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے awareness آ رہی ہے اور آہستہ آہستہ یہی awareness ان کے پاؤں کے نیچے سے وہ زمین چھین لے گی جس کے اوپر کے کھڑے ہوئے ہیں پہلے یہ مولوی کہا کرتے تھے کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے بقاعدہ حافظ سعید کا جو الداوہ جو میکزین تھا بقاعدہ نارووال میں میں اپنے دیکھنا کرتا تھا اس میں پسیلیں چاہا ہوتی تھیں کہ زناب اتنے ٹی وی کٹے کر کے ہم نے توڑ دیئے اور آج ہر مولوی یوٹیوب چینل ہے